بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مانیم سنا خان آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت زبردست ویڈیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میری ویڈیو آپ کے لیے بہت ایسنشل ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج میری ویڈیو ڈائپٹی کے پیشنٹس کو ریکاور کرنے کے بارے میں ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ڈائپٹی کے پیشنٹس اپنے آپ کو کیسے ریکاور کر سکتی ہیں اور میری ویڈیو کے سب سے خاص بات وہ یہ کہ ڈائپٹی کے پیشنٹس صرف اسے تین دن میں just in 3 days without taking any medicine اپنے آپ کو کیسے ریکاور کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائپٹیس ایک ایسی بیماری ہے جس پر بہت مشکل سے کابو پایا جا سکتا ہے لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں کیونکہ یہ ایک پریونٹیبل بیماری ہے کہ جس کو ہم ریکاور کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ سیمٹمز بتائیں گے کچھ سولیشنز بتائیں گے اور ایک بہت زبردست قسم کی آپ کو ہم ریمڈی بتائیں گے جس سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے in just 3 days میں چھٹکارہ پا سکتے ہیں without taking any medicine ڈائپٹیس ایک ایسی بیماری ہے جس میں بہت مشکل سے کابو پایا جا سکتا ہے لیکن ان چیزوں کو بغور نظر رکھتے ہوئے اس پر کابو پانا آسان ہو جاتا ہے اس سے دوسری بیماریاں جیسے ناکارہ گردے دل کی بیماریوں اور معذوری جیسی کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے جو زندگی کو خاتمے کی طرف لے جاتی ہے اس بیماری کے کچھ سیمٹمز ہیں سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے فرسٹ وہ یہ کہ ناقابل برداشت پیاس کا لگنا اور یورن بہت زیادہ آتا ہے دھندلی نظر ہو جاتی ہے آئی سائٹ بہت ویک ہو جاتی ہے وزن میں بہت زیادہ ایک دم سے کمی آ جاتی ہے اور بھوک میں شدت کا پائے جانا بھوک ہمیں بہت شدید قسم کی لگنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے سکین کے پروبلمز ہمارے موں کے چالے اور جلد میں بہت سے دانے نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری خوبصورتی مانت پڑ جاتی ہے زخموں کو ٹھیک کرنے میں یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے جو انجریز ہوتی ہیں بوڈی کی جو کٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریکاور کرنے میں ان کو ہیل کرنے میں جو ڈائپیز کی بیماری ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو ویورز میری ساری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میرا چینل بڑائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے مستفید ہوں کیونکہ میری ویڈیو کا مقصد آپ کی صحت ہے تو آئیے ہم آپ کو سولیوشنز بتاتے ہیں کہ ہم ڈائپیز کی جو بیماری ہیں اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف روٹین میں سب سے پہلے فیزیکل ایکسرسائز فیزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے ایک عام انسان کے لئے لیکن جو پیشنٹس ہیں ڈائپیز کے ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ دن میں کسی بھی وقت تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ رات کو ہو اگر ہم اپنی باڈی میں فائبر کا بہت زیادہ انٹیک کر لیں تو ہم اس بیماری سے کافی حد تک دور رہ سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے گندم کی روٹی کی جو کہ ہم روزانہ کھاتے ہیں تو اس میں شگر کی لاول شگر کی مقدار پائے جاتی ہے جسی ہمیں ایوائیڈ کرنا ہے تو ہم اگر گندم کے آٹے کی جگہ جو کے آٹے کی روٹی کھائیں یا گندم کے آٹے میں جو کے آٹے کو مکس کر کے اس کی روٹی بنا کر کھائیں تو وہ ہمارے لئے زیادہ فائدہ من ہوگی اور ویورز دوسری بات یہ کہ اگر ہم رات کا کھانا سات بجے کھائیں یعنی سات بجے کے بات نہ کھائیں سات بجے تک اپنے رات کا کھانا ہم کھا لیں تو ہم بہت سے بیماریوں جس میں شگر کی بیماری ہے اس سے بھی بچ سکتی ہیں اور ہمارے لئے بہت پھل بھی ہمارے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں لیکن پھلوں کے رس سے ہمیں ایوائیڈ کرنا ہے ہم ویسے پھل کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے لیکن پھلوں کے رس سے ہمیں ایوائیڈ کرنا ہے اس بیماری کے کچھ سمٹمز ہیں سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے فرسٹ وہ یہ کہ ناقابل برداشت پیاس کا لگنا اور یورن بہت زیادہ آتا ہے دھندلی نظر ہو جاتی ہے آئی سائٹ بہت ویک ہو جاتی ہے وزن میں بھی ہیں تو چلتے ہیں ریمیٹی کی طرح یہ ہے ڈٹو آکس جوز اس میں ہم پالک، ادرک، لوکی پودینہ، دھنیا لیمن گراس اور اگر ہم چاہے تو اس میں کوکمبر بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر ہمیں دار چینی کا ٹیسٹ پسند ہے تو ہم اس میں چٹکی بھر دار چینی کا پاودر ڈال سکتے ہیں کیونکہ دار چینی ہمارے باڈی کے جو فرنکشنز ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے باڈی میں بلڈ شگر لیول مینٹین رہتا ہے میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں ڈیٹوکس جوس میں پالک ادرک، لوکی پودینہ، دھنیا لیمن گراس، کوکمبر اور دار چینی کا پاودر ایک چٹکی بھر شامل کر کر اس کو گرینڈ کر گرینڈ کر کے آپ صبح نہار مو یا کسی بھی وقت دن میں پی لیں اور اگر آپ چاہیں تو میتھی کے دانے آپ اس کو بوائل کر کے یا بھگو کے رکر آپ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ بھگونا نہیں چاہتے تو آپ اسے پانی کے ساتھ آدھا چمچ کھا لیں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ شگر لیول باڈی میں مینٹین ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گے تو سبسکرائب کرنا بلکو نہ بھولیے گا آپ کو گیا شکریہ ہر دھزم ہر دہم صبح اگر آپ juntweit کچھ